بسم اللہ الرحمن الرحیم شبیر رحمت ہمارا آج کا ٹوپک ہے خواب میں سورہ زمر کا پڑھنا اگر کسی بھائی بہن نے خواب میں سورہ زمر دیکھی پڑھی لکھی سنی یا اس کا کچھ حصہ یا اس کی کوئی آیت لکھی پڑھی دیکھی یا سنی ہے تو اس کی جو تعبیرات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پر خواب میں سورہ زمر دیکھنے پڑھنے لکھنے سننے والا کتابوں سے محبت کرنے والا ہوگا اور ان میں جو کچھ پڑھے گا سمجھے گا اس کی حفاظت کرے گا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ بروز قیامت مومنین کی پہلی صف میں کھڑا کرے گا اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں سورہ زمر دیکھی لکھی پڑھی یا سنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خلوص اخلاص نیت عطا فرمائے گا اس کی عاقبت اچھی ہوگی اور خواب دیکھنے والے کے دل سے اللہ تعالیٰ دشمن کا در اور خوف ختم فرما دے گا البتہ آپ کے دشمنوں کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کا در خوف بٹھا دے گا اسی طرح خواب میں سورہ زمر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ لمبی طویل عمر عطا فرمائے گا یہاں تک کہ خواب دیکھنے والا اپنے پوتے پڑھ پوتوں کو جوان ہوتے شادیاں کرتے دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ اسے صحت مند تندرست زندگی سے نوازے گا میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لئے نیک تعبیر بنائے دریم لینڈ سے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ